اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمار حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن پر تصف آج کی اس پیڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں محصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اقاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹوائل وار میں پی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ فنڈامیٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکیں اکارڈنگ ٹو دا سپورٹ اینڈ رزیسٹنس اکثر اوقات دوستو ایسا ہوتا ہے کہ سپورٹ اینڈ رزیسٹنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے مارکٹ میں کسی نہ کسی کریش کی وجہ سے وانا موسٹلی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹریڈ جو ہے وہ سموثلی اپنے مقصد میں اور اپنے ٹارگٹ میں اچھی ہونے کو کامیاب ہو جاتی ہے سو گائز آج ہے جمعہ کا دن اور آج کے فرائ مارکٹ کے لیے ایڈ ہونے ہیں جس کا ایمپیکٹ ہمیں ایوننگ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی کے اکارڈنگ دوستو آج ہم نے اور اسی نظریہ کو اپنا کر ہم نے آج مارکٹ میں ٹریڈ کرنی ہے سو اس سے پہلے کہ ہم آپ سے مزید معلومات شیئر کریں آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفیکشن مزنا ہو تو بیل لائکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز پشلے تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں کہ گیارہ گھنٹوں میں مارکٹ میں تیرہ بلین ڈالر کی کمی ہو گئی تھی سنوائی کے شکل میں اگر ہم اس کا کمپیرزن میڈ نائٹ سے کریں اور اب اگر دیکھیں تو ریکبری ہو چکی ہے سات بلین ڈالر کی چھے کی جو کمی ہے وہ ہمیں آگے چل کر کے پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ نہیں اس پہ بات ہوگی اور آج بی ٹی سی ڈومینس بھی دوستو ب بی ٹی سی نے دوستو اپنے لوئر سمجھنے کے پورشن سے مارکٹ کی انٹری واپس کی ہے کہہ سکتے ہیں آپ کے کریشنگ زون سے اپنی سپورٹ بنانے میں کاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے بی ٹی سی دوبارہ ہمیں سولہ ہزار چار سو پینسٹ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب اگر بات کریں ایتھیریم کی تو گائز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایتھیریم کی ایک سپورٹ ہوگی 11.85 کی اگر وہاں پر سپورٹ بن جاتی ہے تو ایتھیریم سٹیک کر جائے گا فیلال ابھی کے لیے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ تیریم وہاں پر سٹیک کر گیا ہے لیکن پوزیشن ان کی بہت ویک ہوتی دکھائی دے رہی ہے مجھے آنے والے ٹائم کے لیے آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے بی این بی سے گائز ہماری بی این بی کی سپورٹ انڈ رزیسٹنسی 290 to 310 290 سے 310 کے درمیان ہم نے آپ سے اس کی سپورٹ شیئر کی تھی تو یہاں پر اس نے دو ڈالر کی ٹریڈ دی اس مارکٹ کے اکورڈنگ بی این بی کافی زیادہ سٹک دکھائی د ہے سو گائز ایک اہم بات جو آپ بی این بی کو لے کر یہاں پر اگنور نہیں کر سکتے کہ بی این بی کی اوریجنل پرائز اس وقت 258 سے 255 ڈالر کی ہے اس کے اندر 30 ڈالر کا جو پمپ ہے وہ ہک کا جو اس وقت لانچ پیڈ جہاں پر اوپن کر دیا گیا ہے بیورز کے لیے اسی کی وجہ سے بی این بی کی پرائز کو ہائٹ دی گئی ہے تاکہ بی این بی ظاہری بات ہے جو بھی وہاں پر اس کی فارمنگ کرنا چاہے گا لانچ پیڈ کے طرح تو اسے بی این بی وائ کرنے پڑیں گے اسی لیے بی این بی کے اندر مارکٹ سے ہٹ کے ایک بڑا پمپ لگایا ہے اور لانچ پیڈ کے لانچ ہوتے ہی دوستو بی این بی کے پرائز کا بھڑ جانا یہ کوئی کوئی نئی بات نہیں ہے تو ہمیں یہاں پر اس میں ٹریڈ کرتے ہیں وقت یہ چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ بی این بی کے پرائز آفٹر دا لانچ پیڈ بہت بہت بوری طرح گر سکتے ہیں مطلب کہ 20 ایک ڈالر کا کریش تو نورمل سی بات ہے لیکن جب تک یہ لانچ پیڈ جاری ہے بی این بی کے پرائز میں ہمیں بوس دیکھنے کو مل سکتا ہے ابھی کی مارکٹ کے لیے اس کی دوستو جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہوگی وہ ہے 285 سے 305 یعنی کہ 280 سے 305 کے درمیان یہ آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو کل رات سرے کے اب تک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سار پی میں دنیا پیسہ لگا رہی ہے تو یہاں پہ ایک سار پی 42 سنٹ میں ایک لمبے عرصے کے بعد ہمیں انٹر ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو اگر آپ نے اسے لانگ ٹرم کے لیے بائی کر رکھا ہے 36 سنٹ سے تو آپ چاہے تو اس میں سے کبھی بھی ایکزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آج کا مارکٹ کا جو ڈاؤن فال ہوگا اگر ایکسپوز سپوز یہاں پر وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے تو یہ ہمیں ایک دم سے 36 سنٹ میں دیکھنے کو ملے گا لہٰذا اگر آپ پروفٹ میں ہیں تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں دوچ کوئن کی دوستو میں نے آپ کو ایکزٹ 0850 بتائی تھی رات ہمیں اس کے اند 08 قریب کہہ سکتے ہیں آپ کے 16 کے درمیان تو اتنی کوئی خاص یہ پمپنگ آپ پر دے نہیں سکا اب بات کرتے ہیں میٹک کی گائز میٹک رات کو تقریباً 85 سنٹ پر ٹریڈ ہو رہا تھا اور اس وقت میں نے آپ سے کہا کہ یہ 83 تک کا لو لگا سکتا ہے اینیوے میٹک نے اس سے بڑا لو لگا دیا 80191 کا اب 81 اور 91 کے درمیان اگر آپ نے بائی کیا ہے تو میٹک آپ کو یہاں پر ایک بہت اچھی ٹریڈ دے رہا ہے دو سنٹ میں اب یہ مزید لو لگائے گا میٹک کسی بھی وقت دوستو 79 سنٹ کا لو لگا سکتا ہے تب جا کر آپ اسے اس مجودہ مارکٹ میں یوٹلائز کر سکتے ہیں گائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ LTC 83 ڈالر کا ہائی لگانے کے بعد مسلسل ڈم کر رہا ہے اس میں 8 ڈالر کی کمی ہو چکی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت 71 ڈالر پر اپنی سپورٹ بنائے گا اور آپ اسی وقت اسے یوٹلائز کر پائیں گے اور کل رات سے لے کے اب تک سولانہ کی پرائز کو ہم ڈسکس کریں اگر تو اس میں 12 سنٹ کی مزید کمی ہو گیا آج سولانہ نے جو لو لگایا ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں سولانہ نے دوستو ایک مطبع پھر سے 1392 کا لو لگا کر 14 اشاریہ بہتر کے لیول کو کروس کیا اور پھر سے اس کی مارکٹ ڈم کر گئی تو یہاں پر سولانہ کو جو بگنرز کی طرف سے بہت زیادہ ای میلز مصول ہوتی رہتی ہیں کہ جی ہم سولانہ کو یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ شاید ان کے ذن میں یہ بات ہے کہ ان کو ان کے سینئر ٹریڈرز نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ آپ کو ٹریڈ دے سکتا ہے تو دوستو آپ سولانہ کو یوٹلائز تو کریں گے لیکن رسک فیکٹر اس کے اندر اور پوری مارکٹ کے اندر بہت زیادہ بڑا ہوا ہے تو لہٰذا سولانہ ابھی کی مارکٹ میں تیرہ اشاریہ نوے سے چودہ اشاریہ بیس کے درمیان ٹریڈ ہو سکتا ہے تیس سینٹ تک ہی تو یہ ٹریڈ دے رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اپ اینڈ ڈاؤن کے مطابق اسے یوٹلائز کیجئے گا اب یہاں پر بات کرتے ہیں یونی سویپ کی کل رات سے لے کے اب تک یونی سویپ میں پانچ سینٹ کی کمی اور پانچ سینٹ کا اضافہ کا سفزہ چل رہا ہے آج بہت زیادہ چانسز ہیں دوستو کہ یونی سویپ 5.80 کا ہائی لگا سکتا ہے فردہ ابھی ہم ایویکس کو کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہیں چینلنگ کی پوزیشن سیم ہے آٹم میں دس سینٹ کی کمی ہوئی ہے اور مونیرو میں بھی دس سینٹ کی کمی بی سی ایچ گائز ہم نے بائے کرنا ہے وانو نائن ون ون پہ ٹریپل ون پہ تو ابھی بی سی ایچ جو ہے وہ کافی زیادہ منجا ہوا بیہیوئر یہاں پر دکھا رہا ہے دوسری جانب ایلگو کی اگر بات کریں تو ایلگو یہاں پر اپنی کوئی پوزیشن پر قرار نہیں رکھ پا رہا فیلحال لیکن اس میں کوئی ڈاؤڈ بھی نہیں ہے کہ ایلگو ہمیں کبھی بھی اٹھائیس سینٹ کی ٹریٹ دے سکتا ہے آپ اسی اپنے پورٹ فولیو میں تھری سٹیپ آف بائنگ سے بائنگ کر کے رکھ سکتے ہیں جیسے کہ ابھی کی ایک پوزیشن بن رہی ہے وہ ہے 23.50 اس کے بعد 20 سینٹ اور پھر 17 سینٹ یہ تین سٹیپ کی اگر آپ کے پاس بائنگ موجود ہوگی دیفینیٹلی آپ ایلگو سے ارنگ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ریسٹ آف مارکٹ میں کیونٹی کی سیم صورتی حال ہے دوستو اوکے بھی میں نے آپ سے جس پوزیشن پر بائنگ کرنے کو کہا تھا اگر آپ نے 20.70 پر اسے بائنگ کیا ہے تو یہ آپ کو کسی بھی بگ 40 سینٹ کی ٹریٹ دے سکتا ہے اور آپ اس میں سے ایکجٹ کر سکتے ہیں سی ایچ زیٹ نے مسلسل اپنی پوزیشن کو لوگ کیا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سی ایچ زیٹ آج کنفرم 18.20 18.30 کا ہائی لگا سکتا ہے کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو ایکس ارپی کی اپ ڈیٹ دی تھی کہ دنیا ایکس ارپی میں انویسٹ کر رہی ہے اس کے بعد یہاں پر تیسرے یا چوتھے نمبر پر ابھی سی ایچ زیٹ کا بھی یہاں پہ ایک نام آ رہا ہے پیسہ انویسٹ کرنے کے خوالے سے ٹی ڈی 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 میں سٹل ہم دیکھ رہے ہیں دو سو پانچ سے چھ سینٹ کی ٹریٹ ہو رہی ہے اب پانچ سے چھ سینٹ کی ٹریٹ کے لیے کوئی سٹوکن میں پیسہ تو ہے انویسٹ کرے گا نہیں لہٰذا ابھی اگر کوئی بڑا کریش ہوتا ہے اللہ نہ کرے مثال کے طور پر ایکزیمپل دے رہا ہوں تو آپ ٹی ڈی 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 کو فرسٹ ہینڈ بائی کر سکتے ہیں یہ آپ کو بیس سینٹ تک کی ٹریٹ دے سکتا ہے لیکن اسے آپ تب کے لیے رکھیں اگر مارکٹ اچانک سے ڈمپ کر جائے یہ واحد کوئن ہوگا ڈمپ کے اندر جو آپ کو ٹریٹ دے گا اس کے بعد گائز ہم بات کریں گے اے ڈی 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 کی گائز اس نے آج صبح جو مارکٹ میں ایک سمول سا کریش آئے تھا اس کے مطابق اس نے ہماری بائنگ پوری کروا دی میں آپ کو چھپن اشاریہ نوے پس کی بائنگ بتا رہا تھا اس نے چھپن اشاریہ مطلب ففٹی سکس پوائنٹ ایٹی نائن کا لو لگایا اور ففٹی سان پوائنٹ نائنٹی سکس پہ یہ دیکھنے کو ملا یعنی کہ ہمیں ون ڈالر کی کنفرم اس نے ٹریٹ دی ہے تو ابھی ہم اسے مزید یوٹلائز نہیں کریں گے آپ اس میں سے ایکسٹ کرتے ہیں یہ ہماری ایک کنفرم ٹریٹ تھی کل راہ سے لے کے اب تک میٹک کے بعد اس کے بعد ابھی کیسی ایس کی اگر آپ نے چھے اشاریہ سی کی بائنگ کر رکھی گیا تو ابھی آپ کیسی ایس کو یہاں پر ہولڈ رکھیں گے کیسی ایس اپنی پوٹینشل آج ہمیں دکھانے میں کسی حد تک کامیاب ہو سکتا ہے فردر ڈیٹیل میں پیکس کی بات ہو رہی تھی آج پیکس جی کی گائز پیکس جی اس وقت ٹوپ ٹین میں انٹر ہو چکا ہے یہ کسی بھی بگ ٹوپ ٹین میں انٹر ہوتا ہے لیکن یہ اس کی اماؤٹ بہت بڑی ہے اور پروجیکٹ کو اتنا خاص نہیں ہے پروجیکٹ اس کا خاص نہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا والیم جتنا مرضی زیادہ انکریز کر جائے لیکن ریکوری کے چانس تھوڑے کم رہتے ہیں ایسے ٹوکنز کو لے کر تو جیسے میں نے آپ سے کل وائی فی کے بارے میں اپ ڈیٹ شیئر کی تھی آپ وائی فی کو مسید ڈاؤن پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں جیسے کہ ایٹھ ہنڈر نائن ہنڈر پہ آپ کے لیے ایک اچھا ٹرینڈ رہے گا اس کے بعد اسی طرح ہی پمپ دم مارکٹ میں پمپ ہونے والے کوئن میں سے ایک کوئن تھا بی این ایکس یہ کل سے لے کے اب تک اپنی تیرہ ڈالر کی پوزیشن کھو چکا ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل کی ویڈیو کا میں نے آغاز ہی اسی بات سے کیا تھا کہ یہ مارکٹ کا نمونہ بن کے نکل رہا ہے یہ ٹوکن ٹھیک ہے تو گائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو بھی ہوں جیسے کہ ابھی ہم دوسری طرف کس چیز کے ویڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی جینرسز کی طرف سے کوئی رپورٹ آئے اور ہم اور کھل کے ٹریڈ کرنے والے بنیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے ٹوکن کو بھی ہمیں یوٹلائز کرنے سے پہلے سوچنا چاہئے کیونکہ مارکٹ جب اگر یہاں پر کسی قسم کا بھی کوئی ہمیں نیا منظر نامہ دکھاتی ہے تو ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے سو گائز ہم نے جی ایم ایکس کو رات آپ سے شیئر کیا تھا تو میڈ نائٹ کی ویڈیو کے مطابق یہ لو فورٹی ون کا نہیں لگا سکا لہٰذا یہ فورٹی تری سے فورٹی تری پوائنٹ سکسٹی ایٹ پہ ٹریڈ ہو رہا ہے بہت سے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ جی جی ایم ایکس بڑا سٹرونگ کوئن ہے دوستو دیکھیں کوئی بھی پروجیکٹ سٹرونگ نہیں ہے جب تک کہ تب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے ایسے حالات میں اگر آپ اتنے کوسٹری ٹوکن بائے کریں گے تو اس کے رسک کو بھی سمجھئے گا لہذا جی ایم ایکس کو ابھی بھی آپ فورٹی ون سے تھرٹی نائن کے درمیان بائے کر سکتے ہیں اور پھر یہ آپ کو دو ڈالر کی ٹریڈ دے گا کیونکہ مارکٹ میں ہم یہ بھول نہیں سکتے کہ ویس کی جب انٹری ہوئی تھی اس کے بعد سے مارکٹ میں کوئی کریش نہیں ہوا اور یہ مسلسل مارکٹ بھڑی ہے تو یہ کریش کبھی بھی مارکٹ کو اپنے پاؤں پہ گرا سکتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں یاد رکھ کر ٹریڈ کرنی ہوگی جس جس ٹوکن میں مجھے اپرچونٹی دکھائی دے رہی ہے میں آپ سے اس کی سپورٹ اور ریسنس شیئر کر رہا ہوں اے آر وی یہ ہم نے دوستو رات کو بائے کرنا تھا ایٹ نائنٹی پہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس نے کتنا لو لگایا سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹ پوائٹ ایٹی سکس کا اس نے لو لگایا ہائی لگایا اس نے نو اشاریہ بیس کا تو اے آر وی نے آپ کو یہاں پر دی ہے پینتیس سنٹ کی ٹریڈ تھرٹی فائی سنٹ کی اب اے آر وی کو آپ پھر سے یوٹلائز کر سکتے ہیں قریب آٹھ اشاریہ نوے پچاسی پہ اسی بھی کر سکتے ہیں اور بیس سنٹ تیس سنٹ سے زیادہ کی امید مت رکھے گا مجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر آئی ایم ایکس مسلسل ابھی تک مارکٹ میں اپنی پوزیشن رکھے ہوئے نائنٹی نائن پر یہ ہمیں ہر ماحول میں ٹریڈ دینے والا ٹوکن ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ اس ماحول میں چو ٹوکن ہمیں مزید ٹریڈ دے سکتا ہے اس میں نمبر ون اس وقت ہے دوستو سٹل بی این بی بی این بی پہ آپ نے خاص نظر رکھنی ہے آج کے دن اور ٹوپ بائنگ کے اندر دوستو اس وقت دی وائی ڈی ایکس کا بھی نام آ چکا ہے ٹھیک ہے دی وائی ڈی ایکس کی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سو گئیس جب کسی ٹوکر میں دنیا پیسہ انویسٹ کرتی ہے تو وہ اپنی پوزانی پوزیشن کو موسٹلی اس کے ہافوے کو ٹچ کر لیتا ہے تو اس وقت جو حالات ہیں مارکٹ کے اس کے مطابق اگر آپ ڈی وائی ڈی ایکس میں جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو اگر ڈی وائی ڈی ایکس ون پوائنٹ سیونٹی ایٹ ون پوائنٹ سیونٹی فائف پہ دیکھنے کو ملتا ہے ایک اشاریہ پچھتر ایک اشاریہ اٹھتر پہ تو آپ اسے بائی کر سکتے ہیں ایک بہت ہی سمول کیپٹل سے آپ کو ایک ایکسپینیس ہو جائے گا کہ جی عثمان بھائی نے آج یہ ٹوکن بتایا تھا تو اس میں کوئی پٹینشل تھی اچھا اب یہ چیز ڈیپینڈ کرے گی کریش سے کریش ہوتی ہے تو اس کی صورتیال خراب ہو سکتی ہے یہ یہ ذہن میں رکھئے گا ڈی وائی ڈی ایکس آپ کو دوستو اس کا اپنا آل ٹائم ابھی فیلال پیچھلے چوبیس گھنٹوں کا آئی ہے دو ڈالر یہ آپ کو ون نائنٹی ون نائنٹی ٹو کا ہائی دکھا سکتا ہے اور میں بھی دو ڈالر کی بھی ہائی کیونکہ جب ایسے ٹوکن اچانک سے پمپ کرتے ہیں تو ان کی وجہ صرف وصرف یہ ہوتی ہے کہ دنیا اس کی طرف یک مشت پیسہ لگا رہی ہوتی ہے پیسی انویسمنٹ کی جو رفتار ہے وہ بھڑ رہی ہوتی ہے تو لہٰذا آپ یہاں پہ ڈی وائی ڈی ایکس کو آج کے دن صرف دو گھنٹے تک آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں مطبع ویڈیو کے دو گھنٹے تک اس کے بعد یہ ٹوکن آپ کے کسی کام کا نہیں رہے گا اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور زیر ایمبیا کینڈل چارٹ کی طرح سو گائز بی ٹی سی سٹک ہے بی ٹی سی یہاں پر بہت بری طرح سٹک ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی سولہ ہزار دو سو نینیانوے پر مارکٹس کی نہیں جا سکی یعنی کہ سکسٹین تھاؤزن ٹو نائنٹی نائن اس نے لو لگایا سکسٹین تھاؤزن تھری تھری ٹو کا اس سے پہلے ہی یہ ریورسل مار گیا اگر یہ ریورسل نہ مارتا تو یہ ہمیں سولہ ہزار پچاس تک کا مزید لو دکھا سکتا تھا جس سے آرٹ کوئن بہت بری طرح متاثر ہو سکتے تھے اچھا اب یہ یہاں پر مارکٹ کیوں رک گئی ہے کیونکہ آج ہے دوستو فرائیڈے کا دن جیسے ہی شام چھے ساڑھے چھے نو کے درمیان چھے سے نو بجے کے درمیان جب ڈیٹا مسئول ہوں گے تو مارکٹ ایک نئے ایرہ میں انٹر ہوگی ٹھیک ہے نئے ایرہ میں انٹر ہوتے ہی مارکٹ ہمیں یا تو سولہ ہزار سے نیچے کا لیول دکھا سکتی ہے پندرہ ہزار نو سو پندرہ ہزار آٹھ سو یا یہ ہمیں سولہ ہزار نو سو کے بعد سترہ ہزار دو سو کو دکھا سکتی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر لیولز میں آپ سے شیئر کروں گا اب ہم چلتے ہیں کینڈل کی طرف اسے سٹڈی کرتے ہیں گوئیز آلریڈی یہاں پر ایک کینڈل بن چکی ہے بیریش مارو بھوز جو ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہے جی کہ مارکٹ ڈم کر رہی ہے ٹھیک ہے مارکٹ آلریڈی گر رہی ہے اور یہ بڑی سٹرونگ ہو چکی ہے یہ ویک کینڈل نہیں ہے جب کینڈل اپنا اچھا خاصا مو نکال لیتی ہے تو اس کو ہم کمزور نہیں سمجھ سکتے بیہائنڈ آسکرین آگئی ہے بیہائنڈ آسکرین بھی کوئی کینڈل مارکٹ کے حق میں نہیں بن رہی یہ آپ دیکھیں پچھلے بارہ گھنٹوں کی کہہ سکتے ہیں کہ دس گھنٹوں کی یہ تین کینڈل تینوں کریش کی ہیں مطلب کریشنگ زون میں انٹر ہو رہی ہے اور ایک کینڈل جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کے پرائز جو ہے ڈاؤن سائیڈ پہ ہے جو وہی ہم نے دیکھا کہ سولہ ہزار تین سو بتیس کا ہم نے لو دیکھا اچھا اب یہ تو ہو گیا کہ مارکٹ دوبارہ سولہ ہزار تین سو بتیس پہ جا سکتی ہے پھر سے وہی بات بتاؤں گا کہ سکسٹین تھاؤنڈ ٹو نائنٹی نائن پہ ہمیں سپورٹ دیکھنے کو ملی چاہیے کموں بیش تیس منٹ کی تھرٹی منٹ کی سپورٹ نہیں بنے گی تو یہاں پہ بی ٹی سی ہمیں ایک پندرہ ہزار نو سو تک کا لو دکھا سکتا ہے اب اس لو کو آپ کنسیڈر کرنے ہیں فائی فیوٹی کا کریش مارکٹ میں آ سکتا ہے ٹائم کون سا ہوگا شام چھ ساڑھے شہے بجے کے بعد ٹھیک ہے یعنی کہ ایشین ٹائم کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد مارکٹ اتنا لو لگا سکتی ہے اگر اس نے سپورٹ کہاں پر نہ بنائی سکسٹین تھاؤنڈ ٹو نائنٹی نائن پہ نہ بنائی پمپ کی بات کرتے ہیں اب جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے سکسٹین تھاؤنڈ فائیو نائنٹی پہ پہلے اس کو آ کر ریزسنس دینی ہوگی تھرٹی منٹ کی پانچ سو نوے پہ مطلب کہ سولہ دار پانچ سو نوے پہ ریزسنس بن جاتی ہے تو پھر ہم ایک نیا ہائی دیکھیں گے سولہ ہزار آٹھ سو پچاس کا اس سے زیادہ مارکٹ میں بھی سٹرنٹ دکھائی نہیں دے رہی اگر کہیں ڈیٹاز ویٹلی مارکٹ کے اس کے حق کے خلاف آتے ہیں تو بی ٹی سی ہمیں ستنہ ہزار دو سو کا خائی دکھانے کی سٹرنٹ رکھتا ہے صرف آج کے دن لیکن یہ پرمنٹ پوزیشن نہیں ہوگی یہ یاد رکھے گا اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ہم آ گئے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ پہ اور میں آپ کو بی ٹی سی کے چارٹ پہ یہ بتانا بھول گیا کہ آپ بی سی ایج کو ہی یوٹلائز کریں گے ایسے ماحول میں جو آپ کو ٹریڈ دے سکتا ہے بی سی ایج اینڈ یونی سویپ یہ دو ٹوکن آپ ڈیفینٹلی بی ٹی سی کے ساتھ یوز کریں گے اور ایتھیریم کے ساتھ جو ٹوکن آج یوز ہو سکتے ہیں میں اس کا پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میٹک اینڈ سی ایج زیڈ ان کو آپ نے کریش پہ بائی کرنا ہے میٹک سیونٹی نائن سینٹ پہ بھی چلا جائے آپ اسے جانے دیجئے گا اس کی فور اور کی کینڈل دیکھئے گا جہاں جا کر پندہ منٹ کی سپورٹ بنے گی آپ میٹک اور سی ایج زیڈ کو بائی کر کے ایک اچھی ارنگ کر پائیں گے ایتھیریم کے ساتھ سو گائز ایتھیریم نے آج وہی سپورٹ وہی اسی جگہ پر سپورٹ بنائی ہے جس سپورٹ کا ذکر میں نے آپ سے میڈ نائٹ کی ویڈیو میں کیا اور ہر ویڈیو میں کرتا ہوں اگر آپ نے رات کی ویڈیو میس نہیں کی ہنڈر پرسنٹ آپ نے اسے یوٹلائز کیا ہوگا دوستو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1185 1180 پہ تو ہم آ چکے ہیں سپورٹ یہاں پر ابھی ایک فور اور کی کینڈل چار پہ بن رہی ہے فول ڈے پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیرش مارو بوزو کا آگاز ہو چکا ہے یہ تقریباً چار گھنٹے کی کینڈل ہے اور آٹھ گھنٹے بعد یہ اور مزید بڑی ہو سکتی ہے اب بہائنڈ آسکرین 4 4 اور کی جو تین کینڈل ہیں ان کی سیم صورتیال پی ٹی سی جیسی ہے اب یہ کسی بھی وقت اگر اپنی سپورٹ یہاں پہ توڑ دیتی ہے 1180 کی جو مجھے لگتا ہے ٹوٹ جائے گی تو ایتھریم جو دوستو ہمیں 1145 کا پہلے لو دکھائے گا 1145 پہ جانے کے بعد یہ اچانک 1160 پہ بھی آ سکتا ہے لیکن ان دونوں کے درمیان 1145 1145 1160 کے درمیان ایک سپورٹ بننی چاہیے پندرہ منٹ کی سپورٹ پندرہ منٹ کی اگر سپورٹ بن جاتی ہے تو ایتھریم وہاں پر سٹیک کر جائے گا پندرہ منٹ تک سپورٹ نہیں بنتی اب آپ سوچیں گے کہ ہم سپورٹ کہاں پہ جا کے دیکھیں گے سمپل آپ اپنے موبائل پہ ایتھریم کی پندرہ منٹ کی سپورٹ اوبن کریں گے جیسے ہی آپ پندرہ منٹ کی سپورٹ اوبن کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ابھی یہاں پر گرین کلر کی سپورٹ بن رہی ہے کہ نہیں جیسے ہی پندرہ منٹ کمپلیٹ ہوں گے اس سپورٹ کے ساتھ تو وہاں پر ایک ڈوٹ رہ جائے گا ایسا یہ دیکھیں ایسا اسے ہم سپورٹ کنسیڈر کرتے ہیں جیسے ہی وہاں پر سپورٹ بن جائے گی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اب یہ کہیں پر رکنے والا ہے اگر سپورٹ نہیں بنتی تو یہ 1110 1120 کا لو ہمیں آج دکھا سکتا ہے پھر جا کر آپ لو پر ہی ٹریڈ کریں گے اور آج مارکٹ کے پھر سے دوستو وہی دن آگئے ہیں کہ ہم اسے لو پر ہی یوٹلائز کر سکتے ہیں اور ان کے نیٹیو ٹوکن میں میٹک اور سی ایچ زیڈ کو یہاں پر اگنور مت کیجے گا آئی ہوپ کہ آپ مارکٹ کی آج کے دن کو لیکر کنڈیشن کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی